دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بزانا ہو بہت دہرین رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھون جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں تو کیا آپ لوگ بھی ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں بھئی اگر تو آپ لوگ بھی ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں تو آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروکریسٹینیشن اور پروکریسٹینیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے we will dive into it and we will try to find out کہ پروکریسٹینیشن ہوتی کیا ہے کیوں ہوتی ہے کیوں ہم لوگ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں کیوں ہم لوگ دیر کر دیتے ہیں اصل میں ہم تقریباً 99% لوگوں میں انسان میں ایک ہیزیٹیشن پائی جاتی ہے کچھ بھی کرنے میں بہت معمولی اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں جن کو اٹھانا نہیں پڑتا جن کی باڈی کلاگ کی شاید ان کو اٹھا دے جو اتنے موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں جو الام کلاک سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو یہ بڑے ریئر لوگ ہوتے ہیں تو مجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سٹیمیلس چاہیے ہوتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کی ورنہ وہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں جب تک ان کے سر پہ نہیں پڑے گا تب تک وہ کام نہیں کریں گے یہ مجورٹی انسان کا ایک نیچر ہے مجورٹی لوگوں میں پائے جاتا ہے یہ کوئی ایسی ریئر بات نہیں ہے تو اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نورمل ہے اگر آپ نے اپنورمل کہنا ہی ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ driven اور ہو ہوتے ہیں self motivated ہوتے ہیں اگر آپ ہمیشہ کسی چیز کو دیر میں تاخیر میں ڈیلے میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ procrastinate کرتے ہیں perfectly normal happy be happy ٹھیک ہے نا تو cheer up ہاں اب اس کو اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں ایک لیزی بندہ جو ہے ایک procrastinate کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ trouble میں آتا ہے وہ کبھی بھی successful نہیں ہو سکتا تو اسی لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ discussions ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں اس کو discover کیا گیا اس کو ایک موٹے تازی سی term دی گئی ہوئی ہے اتنا بڑا نام دیا گیا ہے procrastination تو اس کا توڑ بھی نکالا جائے اس کے بارے میں سوچا جائے اس کا حل نکالا جائے اس میں جس سے اس کو اتنا heavy سا نام دیا گیا ہے اصل اس کا مطلب یہی ہے کہ دیر کرنا ہر چیز کو ٹالنا دیر کرنا ٹال مٹول کرنا کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے ہاں یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہاں کل کر لیں گے کل کر لیں گے کل کرتے 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 آخری دن آجاتا ہے assignment submit نہیں ہوئی سر پہ پڑ جاتی ہے پھر ادر 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 سے کر کے گندی ماری assignment کر کے ہم لوگ submit کروا دیتے ہیں stuff like that یا کوئی project کرنا ہو وہ بھی ہم last moment پہ رکھتے ہیں پھر last دن اگر light چلی گئی load shedding ہو گئی تو پھر ہم حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ ہم ہماری غلطی ہے ہم نے نہیں کیا وہ کام all sorts of such things you know جیسے آپ نے میٹنگ پہ جانا تھا کپڑی سری نہیں کیے اور صبح آپ سوچا کہ صبح کر لیں گے صبح بھی light نہیں تھی تو پھر ہوتی ہے گڑائی گھر میں اور پھر جھگڑے اور چکھو پکار اور یہ وہ اور فرسٹریشن اور اس کے بعد one thing leads to another اور بڑے مسئلے create ہو جاتے ہیں یا اگر آپ پھر دفتر بھی نہیں گئے یا آپ کی میٹنگ میں میٹنگ میں میس ہو گئی یا میٹنگ میں اگر آپ گندے کپڑے پہن کی چلے گئے بغیر اس دیکھے کپڑے پہن کی چلے گئے so you can well imagine a lot of things start from just one simple thing کہ آپ نے ایک چیز کو تاخیر میں ڈال دیا تو اتنی بڑی بیماری نہیں ہے یہ اس کا آسانی سے ایک علاج کیا جا سکتا ہے ایک تو ایک علاجی سہری کے وقت اٹھانے کے لئے آپ اس طرح کا کوئی ڈھول والا hire کر لیں ہے نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کا علاج نہیں ہے آپ کو چاہیے آپ کو بس صرف ایک ایسا گروپ چاہیے ایسا سرکل چاہیے ویسے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا دماغ اپنے آپ سے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی کہ ہاں بھئی پپو کیا بات ہے تم دلے کیوں کرتے ہو ہر چیز کو تو تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر ایک سینس آف ریسپونسیبیلٹی لانا پڑے گا اپنے آپ کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ میں کیوں ہر چیز کو دیر سے کرتا ہوں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی اپنے بڑے وہ ہر سرکل میں ایک وائز درویش قسم کا یا ایک صوفی قسم کا ایک آدھا جو دوست ہوتا ہے ایسا پایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی نا کوئی کیڑا ہوتا ہے ایسا کہ وہ نصیتیں کرتا ہو تو اس کو یہ ڈیوٹی دے دیں اس کو آپ کہیں کہ بھئیار مجھے سمجھاؤ وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لیکچر آپ کو دے گا مفت میں بھی دے گا یہ بھی ایک فائدہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے مفت میں آپ کی منٹور اور کوچنگ ہو جائے گی تو اور کیا چاہیے اگر جو کام مفت میں ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو آپ کسی سے کہیں کہ آپ کو گائٹ کر دے لیکچر دے روز دے ایک دن دے دوسرے دن دے تیسے دن دے چوتھے دن دے مہینہ دے دے مہینے کے بعد یہ ہوگا یا تو آپ باز آ جائیں گے یا وہ باز آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی تو ہارے گا اور کوئی نہ کوئی لی دے گا بہتر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو جائے دوست جو آپ کا تو practical steps are required serious note پہ بات کر لیتے ہیں practical steps are required آپ سب سے پہلے admit کریں کہ آپ yes آپ procrastinate کرتے ہیں second step آپ admit کریں کہ yes اس کے بہت زیادہ نقصان آت ہیں آپ اس کی in-depth بیٹھ کے points لکھیں yes یہ نقصان اس کے ہیں میرے کام کو آگے چھوڑ دینے کے نہ کرنے کے delay کرنے کے اتنی چیزیں میں اتنی عرسے میں اچیو کر سکتا تھا یا تھی کہ جو میں نے نہیں کیے because of this habit which is a bad habit جیسے کہتے ہیں smoking is a bad habit drinking is a bad habit so procrastinating is a bad habit ٹھیک کہ نا repeat after me it is a bad habit so you have to leave it you have to change it اپنے سرکل میں اپنے فرینڈز کو کہیں کہ مجھے بار بار کوشش کرو کہ مجھے موٹیویٹ کرو کہ ہاں مجھے پوچھ لو کہ ہاں بھئی یہ کام ہو گیا اس سے بڑا فائدا ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں جیم اگر جائیں تو کسی پارٹنر کو لے کے جائیں study کریں تو کسی کو ساتھ مل کے کریں تو وہ زیادہ successful رہتی ہے rather than single handed اگر آپ کچھ کر رہے ہوں آپ زیادہ achieve کر لیتے ہیں اگر آپ کسی گروپ میں کر رہے ہوں کیونکہ ایک دوسرے پر چیک رہتا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے کتنا کیا آپ نے کتنا کیا آپ بھی شرموں بے شرمی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے پھر آپ اپنے پیرنٹس میں گھر میں کسی کو کہہ دیں کہ ہاں جی آپ اتنے ٹائم کے بعد مجھے ایک ریمائنڈر کرا دینا تو وہ بڑا اچھا طریقہ ہے انہی امی کو اگر کہہ دیا وہ تو آپ کو اگر آپ کہیں گے میں آٹھ بجے اٹھنا ہے وہ آپ کو تین بجے اٹھانا شروع کر دیں گی ہاں بے بیٹا آٹھ بج گے تو ایک وہ طریقہ بھی ہے ہامفل تین ٹھیک ہے نا اس سے انیسیسریلی آپ کی سکسیس میں اور آپ کی اچیومنٹس میں اور آپ کی لائف میں مسئلے ہی مسئلے آتے ہیں تو ایک سب سے جو بہت یوسفل ہتھیار ہے پاورفل اس کے اگینسٹ وہ ہے دعا تو یہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں اور جب آپ یہ دعا کریں گے عرضات اللہ سے مانگیں گے سنسیرلی اور بقاعدہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ لیزی نیس کی بھی دعا دی گئی ہے لیزی نیس سے بچنے کے لئے تو اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمیں ایک پورا فارمیلہ دیا ہوئے لائف کا کہ اگر ہم اس کو فالو کریں ہم کبھی بھی کسی بھی پرابلم میں نہیں پڑھ سکتے یعنی جو ہم مسنون دعائیں اگر ان کو ہی ہم روز اگر پڑھ لیا کریں انہی میں ہے شامل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بھی ہے جس میں آپ پناہ مانگتے ہیں لیزی نیس سے سوستی سے کاہلی سے جس میں سوستی نہیں ہوگی وہ چیزیں ٹالے گا نہیں کل پہ اور وہ اپنا کام آج کا آج ہی کرے گا اور آل دو میں نے یہ پروکریسنیٹنگ والی ویڈیو دو سال بعد بنائی ہے میں دو سال سے صرف سوچ رہی تھی دو سال سے میں خود بروکریسنیٹ کر رہی تھی کہ میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے تو خیر آج میں نے بنا ہی لی اور آم 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 کچھ بھی ہم اگر اچھا کر سکتے ہیں کوئی بھی پوزیٹیوٹی اگر ہم پھیلا سکتے ہیں لائف میں کسی بھی فیر میں کسی بھی طرح کے کام میں اگر جس کام کو ہم ابھی کر سکتے ہیں آج کر سکتے ہیں اس کو ٹالنا چاہیے ہی نہیں اور آم رسٹ می جب آپ پروکریسنیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اپنے کام ٹائم پہ کرنا شروع کرتے ہیں it's a very good feeling ایک بڑی اچھی feeling آتی ہے ایک بڑی حلکی ایک بڑی peaceful ایک بڑی content feeling آتی ہے اور آم 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 ہنڈ پرسنٹ شور کہ یہ بہت آم 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 زیادہ جو ہے ایک شیطان کا ہر بہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ہر کام کو ڈیلے میں ڈالنے کے لئے مجبور کر رہا ہوتا ہے اور آم اس کو overcome کرنے کے لئے time management بہت ضروری ہے آپ اپنے time کو اگر important سمجھیں گے value کریں گے قدر دیں گے تو time is actually more valuable than money کیونکہ time کو use کر کے پیسہ آ سکتا ہے پیسہ دے کے time نہیں آ سکتا آپ اپنا time اچھی طرح استعمال کریں تو آپ پیسہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ پیسہ دے کے time نہیں لے سکتے time نہیں بنوا سکتے کسی سے اپنے لئے تو اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ کیا چیز زیادہ valuable ہے اور اس کو خرچ کرنے میں بھی اتنی ہی اتحاد کریں یعنی وقت اگر پیسے سے زیادہ قیمتی ہے اور اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں اور میں بھی یہ بات سمجھ جاؤں تو میں time کو خرچ کرنے میں time کو spend کرنے میں million times زیادہ احتیاط کروں گی rather than spending money rather than the احتیاط اور the care باریکی جس طرح سے میں بڑے سنبھل کے اور بڑے احتیاط کے ساتھ میں پیسے خرچ ہوں کتنا سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کرتے ہیں جہاں نکل جاتی ہے پیسے نکالتے ہوئے تو اتبادی روح ہاتھ میں آئی ہوتی ہے تھوڑا سے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں یہ احتیاط time spend کرنے میں ہونی چاہیے time waste کرنے میں ہونی چاہیے کیونکہ time آپ کو واپس نہیں مل سکتا آپ اگر million dollars بھی دے دیں آپ کو ایک second واپس نہیں ملے گا اپنی life کا جو آپ نے ویسٹ کیا ہوئے so think about it so time management سیکھیں time management سیکھنے کے لئے آپ دعاو بھی کریں plan بھی کریں اور سیکھنا چاہیں تو سیکھیں بھی کسی سے course کر لیں کسی بڑے سے مدد مانگ لیں take help from somebody who's good at managing time اور I think this is the biggest reason کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک time رکھا ہے ہر نماز کا کہ آپ نے اس time پہ یہ نماز پڑھنی ہے پھر اس time پہ یہ نماز پڑھنی ہے اور اس time سے اس time پڑھنی ہے اس سے ہمیں discipline ملتا ہے کہ ہر کام کا ایک time ہوتا ہے ایک میاد ہوتی ہے ایک duration ہوتی ہے تو اس سے آپ سیکھیں اس کو اپنی life میں کرنے کی لے کے آنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اس طرح سے integrate کریں اس کو اپنی life میں کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے اس کے time کے مطابق کرنا ہے یعنی گھر پہ آکے office کا کام نہیں کرنا office جا کے گھر کے لڑائیاں نہیں لے کے جانی سو ہر چیز کا ہر کام کا اس کی نویت کے مطابق time duration plan کر کے time management کرنی سیکھیں تو جب آپ کو یہ آ جائے گا time management ہوگی ساتھ آپ دعا کریں ساتھ آپ نے کوئی alarm clock friend یا کوئی ایسا دوست اس کو کہا ہوگا کہ میرے پہ چک رکھو slowly slowly not in one day not in two days maybe not even in six months but slowly slowly آپ کی habits change ہو جائیں گی تو like I was telling you کہ I've spent two years procrastinating over making this video but I'm happy that I did it today تو umeed hai ki it will help you guys until next time bye